رحمان الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا نام ہے رزمان صندوق آپ میرے چینل کو سبکرائب کر دے ویڈیو کو لائک کر دے تاکہ آنے والی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو مل سکے سکریم پر نمبر دیا گیا ہے اس پہ آپ رابطہ کر کے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں ورسپ گروپ کا لنک ہے تو آپ اس کو بھی جائن کر کے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لئے ضروری ہے اور آج کی ویڈیو جو کہ ہے پنجاب یونیورسٹی لاہور کے بارے میں جس کا ایڈمیشن ٹیسٹ کی جو ڈیٹ لاسٹ ہے وہ اپلائی کرنے کی ہے نائن جون تو آپ اس سے پہلے ایڈمیشن ٹیسٹ کے لئے اپلائی کر دے تاکہ آپ لوگوں کا ایڈمیشن پنجاب یونیورسٹی لاہور میں ہو سکے ٹونٹی فائی پرسنٹ جو مارکس ایڈ ہوں گے وہ ٹیسٹ کے ایڈ ہوں گے اس وجہ سے پنجاب یونیورسٹی لاہور اس میں ایڈمیشن لینے کیلئے ٹیسٹ کی ضرورت ہے تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کے لئے یہ ویڈیو ہے جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے اپلائی کریں ٹیسٹ کے لئے تو ان لوگوں کے لئے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ آپ لوگ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور تاکہ آپ لوگ ٹیسٹ دے کے ایڈمیشن کے لئے اپلائی کر سکے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ مسائل در پیش نہ ہو کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے لئے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہوتا تو کیسے ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ نائنٹھ جون جو کہ پنجاب یونیورسٹی نئے ٹیسٹ کے لئے لاسٹ ڈیٹ ہے تو آپ لوگ نئے ٹیسٹ کے لئے اپلائی کر دیں اس کے بعد اپلائی کرنے کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ کے بعد آپ لوگوں کا اٹبیشر کا پرسیجر ہوگا آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹیل سے شیئر کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ لینک ہے شیئر کرتا چلوں اس لنک کے ذریعے آپ لوگ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں اس لنک کو اوپن کریں گے ہم تھوڑی دہتا کہ یہ لنک اوپن ہو جائے گا یہ آفرڈ اڈمیشن ٹیسٹ ہے یہ اڈمیشن ٹیسٹ آفر کر رہے ہیں جس میں اپلیکیشن اڈوائز تو فیل دیئر کمپلیشن انفرمیشن کمپلیشن انفرمیشن in the form as the same will be used for further admission process یعنی کہ یہی فارم آپ کے لئے further process کے لئے use ہوگا please note that your application will not be entertained unless you do generate application step after deposting fee چلا تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر یہ آپ لوگ نے i have read about instruction یہ instruction ہے کچھ آپ نے carefully پڑھ لینی ہے apply کرنے سے پہلے تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں کوئی بھی کسی کسی مسئلہ نہ ہو university of the Punjab reserve the right to cancel application at any stage in case of ineligibility false information of missing incomplete information documents ATC without any intimation یہ university جب مرضی آپ لوگوں کو لگے گا کہ یہ application ٹھیک نہیں ہے وہ کسی ٹیم بھی سے miss کر سکتی ہے تو i have read all about تو اس کے بعد ہمارے پاس apply کرنے کا procedure آجے گا ہم نے کیسے apply کرنا ہے ہمارے پاس تین section آجائیں گے apply کرنے جس میں ہماری سب سے پہلے personal information آجائے گی اس کے بعد education background آجائے گا اس کے بعد apply کا button آجائے گا اور ایک picture آپ کو upload کرنی پڑے گی format میں recent photography having blue background جو کہ blue background کے ساتھ ہونی چاہیے enter your correct personal personal email address کیونکہ email address کے ذریعے وہ آپ لوگوں کو further جو information ہوتی ہے آپ لوگوں guide کرتے ہیں test کے والے سے ہر قسم کے والے سے اس وجہ سے آپ لوگوں نے اپنی correct email ID دینی ہے سب سے پہلے آپ لوگ اپنا cnac type کریں گے اس کے بعد re-type cnac بے فارم جو بھی re-type کریں گے تاکہ اگر کوئی missing ہو گی پہلے میں تو second میں آپ لوگوں کو پتہ چل سکے اس کے بعد نام اپنا enter کریں گے ہم ادھر cnac enter کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہے جیسا کہ یہ cnac آگیا اس میں پھر ہم again cnac add کریں گے 3 6 یہ same آگیا تو یہ انہوں نے green کا دیا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک ہے اس میں ہم اپنا نام اور father name شف احمد احمد اور اس میں ہم اپنا جم name enter کریں گے تو یہ green ہو جائے گا چوز یہ فوٹوگراف پرے چوز کرنا father cnac لکھنا ہم نے family منتی لکھنی ہے guardian occupation لکھنا ہے اس کے بعد date of birth لکھنی ہے gender لکھنا ہے cross gender بھی apply کر سکتے religion اپنا اسلام حافظ قرآن select blood group select کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ نے merit status select کرنا ہے ان کے female applicant guardian number بھی آپ دے سکتے اپنا بھی دے سکتے email id nationality اور اس کے بعد province domicile permanent address دینا copy of same permanent address آپ نے ادھر click کر دینا ہے تو اس کے بعد ایک second آجائے گا educational information education information پہ جو فتر information ہوگی آپ لوگ نے دیکھ دن آپ لوگ نے apply پہ click کر دیں تا کہ آپ لوگ کو successfully apply ہو سکے تو اسی طرح جا گیا procedure کو follow کرنا ہے تا کہ آپ لوگ time سے test دے چکے اور admission کے لیے apply کر سکے مزید معلومات کے لئے چینل کے ساتھ جوڑی رہے گا اللہ حافظ